محطم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کا صرف سیکلرزم کی دعائی دے کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر لیے جاتے ہیں مسلمان کب تک ووٹ دینے والے بنیں گے مسلمانوں کو ووٹ لینے والا بننا ہوگا متحدہ ووٹ کا استعمال کرے ملک کو بچائے تیسری مرتبہ ناریندر موڈی کو وزرعظم نہ بننے دے حیدرباد اور رنگباد اور کشنگنز سے مجلس کے امیدواروں کو پارلیمنٹ روانا کرے مہاراسترہ سے کم از کم تین تچار مجلس کے ارکان پارلیمنٹ کو مقامیاب کرے چیف منسٹر ریون تریڈی سے تلنگانہ ووٹ کے نو منتخب چیرمن عظمت اللہ حسینی اور ووٹ کے ممران کے علاوہ ریاستی حکومت کے مشیر بڑھائے ایس سی ایس ٹی بی سی اور اقلیت محمد علی شبیر اور دیگر نے ملاقات کی اس موقع پر چیف منسٹر ریون تریڈی نے ووٹ کے نئے چیرمن عظمت اللہ حسینی اور بورڈ ممران کو مبارک بات پیش کی اور ریاست میں اوقافی جائدادوں کے تاپ اس کے لیے بہتر کام کرنے کا مشوارہ دیا بتایا جا رہا ہے کہ چیرمن ووٹ عظمت اللہ حسینی نے چیف منسٹر ریون تریڈی سے خواہش کی کہ وہ ان کے عہدے کا جائزہ تقریب میں شرکت کیا جو 21 فیبروری کو مقرر ہے سیلنگانہ سٹریٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ٹی ایس آر ٹی سی کی بسوں نے حیدرباد میں نمائش کے لیے ریکارڈ توڑنے میں اہم کردار ادا کیا نمائش جو نام پلی گرون میں منعقد ہوئی اور کل اختتام پذیر ہوئی نمائش نے اکم جنوری سے اب تک 25 لاکھ ظاہرین کو راغب کیا یہ پچھلے سال کے مقابلے 21 فیصد سے زیادہ کا نمائیاں اضافہ ہے جبکہ حیدرباد نمائش میں 21 لاکھ حاضرین تھے ٹی ایس آر ٹی سی کی بسے سپیدار آمد رفت میں اضافے میں معامل ہیں اس سال نمائش میں نئی اور جدید مصنوعات کی موجودگی نے بہت سے زاہرین کو اپنی طرف متوجہ کیا نمازید برا پی ایس آر ٹی سی کی مبس قدمات کی فراہمی نے ایک اہم کردار ادا کیا جس سے خواتین زاہرین کو بغیر کسی قیمت کے نمائش تک پہنچنے کے قابل بانا دیا گیا نمائش 15 فیبروری کو اختتام پذیر ہونا تھا لیکن نمائش کے آخری تاریخ 18 فیبروری تک بڑھا دی گئی یہ فیصلہ آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی نے تاجروں کی درخواستوں کے جواب میں کیا تھا اے آئی امائیم کے سرباہ صدودی نویسی نے مہاراسترہ کے اکولا میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزرعظم نریندر موڈی پر سخت تنخید کی انہوں نے کہا کہ جو بات میں نے پارلیمنٹ میں کہی تھی وہی بات میں آج یہاں آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ آج بھارت کے مسلمان اپنے آپ کو بلکل ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں جیسا ہیٹلر کے زمانے میں یہودی محسوس کرتے تھے اسدودین اویسی نے پی ایم موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی خواجہ اجمیری کی درگاہ پر چادریں چڑھاتے ہیں لیکن بھلا یہ کونسی محبت ہے کہ آپ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر تو چادریں چڑھائیں گے لیکن ہماری بچیوں کے سروں سے ہجاب چھین لیں گے اویسی نے کہا کہ دہلی میں ایک پانسو سال پرانی مسجد کو بغیر کسی نوٹس کے شہید کر دیا گیا آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گینوہ پی مسجد میں کیا ہو رہا ہے اس لئے میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ مساجد کو آباد کریں حیدرباد کے مضافاتی علاقے کا سرہ میں ایک جوڑے نے کریڈٹ کارٹ کمپنی کے عملے کی حراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اس جوڑے نے اپنے دو بچوں کو نانین کے گھر بجوا کر اجتماعی طور پر خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق 30 سالہ سریش اپنی بیوی 45 سالہ بھاگیا اور دو بچوں کے ساتھ عیسرہ علاقے میں رہتا تھا یہ جوڑا مالی طور پر کافی پریشان تھا اور انہوں نے کریڈٹ کارٹ سے دو لاکھ روپیے کی رقم بطور خرص حاصل کی اور خرص کی رقم ادھا نہ کرنے پر کمپنی کا عملہ انہیں حراسہ کر رہا تھا دو دن خواب کمپنی کے کچھ لوگ ان کے گھر پہنچ کر رقم کی ادائیگی کے لیے کافی ہنگامہ کے جس پر پروڈوسی جمع ہو گئے اس واقعے پر بے عزتی محسوس کرتے ہوئے شہر اور بیوی نے خودکشی کا فیصلہ کیا زلہ جگتیال میں آوارہ کتوں کے حملے میں تیز بھیڑ اور بکری ہلاک ہو گئی جس سے تقریباً تین لاکھ روپیے تک کا نقصان ہوا تفصیلات کے بعد موجب جگتیال اربن منڈل کے موتے گاؤں میں رات تین بجے کے قریب آوارہ کتوں کے حملے سے تیز سے زائق بھیڑ بکریوں بھلاک ہو گئی جن میں سے کچھ بکریوں شدید زخمی ہو گئی بتایا گیا کہ بکریوں کا مالک ملیش نامی شخص تھا جس نے اپنے دکھے اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اس حملے میں تقریباً تین لاکھ روپیے کا مال ہی نقصان ہوا ہے انہوں نے حکمہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی مدد کی جائے چلنگان آسمبلی میں گورنمنٹ ویب اور دھرما پوری کے ایمیلے عددولی لکشمن کمار کے ساتھ بڑا حادثہ پیش آیا حدرباد سے دھرما پوری جانے کے دوران وہ جس کار میں سفر کر رہے تھے جگتیال زلے کے انڈلا پلی منڈل کے امباری پیٹ میں حادثے کا شکار ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ لاری سے بچنے کی کوشش کے دوران ایمیلے کی کارڈ الٹ گئی اس حادثے میں ایمیلے اور دیگر زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے کریم نگر ہاسپیٹل منتخل کیا گیا بعد ازہ بہتر علاج کے لیے وہاں سے حیدرباد کے یا شہدہ ہاسپیٹل منتخل کر دیا گیا رکنے اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی نے آئی بی گیسٹ ہاؤز میں صحافیوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنے انتخابی بادے کے مطابق نظام دکن شگر فیکٹری کا احیاء کرنے اپنے اہد کی پابند ہے انہوں نے کہا کہ ٹیپ منیسٹر ریوند ریڈی نے بند نظام دکن شگر فیکٹری کا احیاء کرنے ریاستی وزیر سیند سریدر وابو کے زیر نکرانی ارکان اسمبلی و دیگر خائدین پر مشتمل ایک با اختیار کمیٹی تشکیل دی ہے اس کمیٹی میں شامل اہددار بیس فیبروری کو انڈی ایس ایل شکر نگر بودن کا دورہ کریں گے اور مقامی کے سانوں دیگر سے ملاقات کر کے فیکٹری کے احیاء کے لیے صلاح و مشورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے انڈی ایس ایل کے نام پر مختلف بینکوں سے تقریبا دوسو کروڑ روپی خرز حاصل کیا تھا خرز کی بروقت ادم ادائیگی کی وجہ سے یہ خرز محسود سمید فیل فور چار سو ساٹھ کروڑ تک پہنچ گیا اندر پردیش کانگریس کی صدر وائی ایس شرمیلا کے بیٹے راجر ایڈی کی شادی راجستان کے جودپور میں واقعے امید بودن محل میں ہوئی شادی کی یہ تقریب خاندان کے افراد اور انتہائی اہم قریبی دوستوں کے درمیان اختتام پذیر ہوئی ہے وائی ایس شرمیلا نے ہفتہ ایک اور راجستان کے جودپور میں وائی ایس راجر ایڈی اور ادلوری پریا کے حلدی تقریب کی تصاویر ٹویٹ کی اور شادی کی تقریب کی تصاویر بھی شیئر کی جس میں عیسائی طریقے سے شادی اور خصوصی دعائیں کی گئے انہوں نے آج یہ تصویر بھی شیئر کی بتایا جا رہا ہے کہ حلدی کی تقریب ریوائیت ہندو طریقے سے انجام دی گئے اور شادی عیسائی طریقے سے کی گئی دہلی کے وزرعالہ اروین کیج روال نے پیر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے سمن میں شرکت نہیں کی یہ چھٹا موقع ہے جب دہلی کے وزرعالہ تحقیقات ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے عام آدمی پارٹی نے ایڈی نوٹس کو غیر خانونی قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اب وہ عدالت کے حکم کا انتظار کریں گے کیونکہ یہ معاملہ زیر سمات ہے پارٹی نے کہا کہ ایڈی نے خود عدالت سے رجوع کیا بار بار سمن بھیجنے کے بجائے ایڈی کو اب عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے دہلی کے وزرعالہ اروین کیج روال نے ایڈی کے پانچ سمن کو نظر انداز کیا تھا انہوں نے ان تمام سمن کو غیر خانونی اور سیاسی محرق قرار دیا تھا اس بار عام آدمی پارٹی نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں زیر التوا ہے اس لئے ایڈی کو فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے موسیقی